سعودی عرب موڈرنائزیشن کی طرف گامزن ہے اس کے لیے سعودی عرب میں بہت سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جس کا مقصد سعودی عرب کو روشن خیال دکھانا ہے کیونکہ سعودی عرب پر مغرب کی جانب سے الزام لگتے ہیں کہ سعودی عرب اعتدال پسند ملک ہے کنزرویٹیو ہے سزائیں بہت ہیں سعودی عرب میں حکومت پر تنقید برداشت نہیں کی جاتی جو تنقید کرتا ہے اس کا حال پھر جمال خشوگی جیسا کر دیا جاتا ہے اب دوہزار تئیس ویجن کے تحت سعودی عرب نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہے بھارت کے طرز کا سعودی عرب جنرل اعتورٹی برائے تفریق کے چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز ترکیل شیخ نے اپنی نویت کے منفرد سعودی پروگرام سعودی آئیڈیل کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے پروگرام کی جیوری میں فنکار، ازدیل ابوبکر، امراتی گلوکار احلام، شامی گلوکار، اسالہ اور اراکی کمپوزر ماجد علی شامل ہوں گے سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اعتورٹی اور ایم بی سی گروپ کے درمیان شراکت سے ہفتے کے روز بین الاقوامی آئیڈیل ٹیلنٹ شو فرنچائز کے سعودی ورین کی نکاب کشائی کی جائے گی جی ای اے کے چیئرمن ترکیل شیخ نے ٹویٹ کیا کہ جنرل انٹرٹینمنٹ اعتورٹی اور ایم بی سی نے سعودی آئیڈیل کے پہلے سیزن کے آغاز کے لیے شراکت داری کی ہے جو دسمبر میں شروع ہوگا عرب میڈیا کے مطابق سعودی آئیڈیل پروگرام بنیادی طور پر ریاض میں ایک چار اکنی جیوری کے ساتھ مقامی ٹیلنٹ کو جاگر کرنے کی کوشش کرے گا جس میں سعودی گلوکار، اسیل ابو بکر، امراتی گلوکار، ادھکارہ احمل، مقبول عرب گلوکارہ، اسالہ شامل اور اراکی، سعودی گلوکار اور موسیقار شامل ہوں گے جی ای اے کے چیرمین ترکیل شیخ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مجھے جی ای اے اور ایم بی سی گروپ کے درمیان سعودی آئیڈیل کے آغاز کے لیے ایک نئی شراکت کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ پروگرام دسمبر 2022 میں شروع ہو رہا ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی سعودی عرب اپنے ملک میں کافی شیوس منقت کروا چکا ہے سنوہ گھرز اوپن کر چکا ہے اور 2023 تک سعودی عرب نے یہ ویژن رکھا ہے کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ سعودی عرب بھی ایک روشن خیال ملک ہے